دریائے کابل انتظامیہ مکمل طور پر الیٹ ہے لوگوں کو زبدستی گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے اور اس سے پہلے نوشیرہ اور اٹک میں بھی انتیائی صورتحال خراب ہو چکی ہے بہت زیادہ پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہوا ہے اور یہ سلاب نہیں بلکہ ایک توفان ہے جس کو روکنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے صرف اللہ باقی ذات اس توفان کو اس وبا کو اس آفت کو ہمارے بلک باکستان سے ختم کر سکتی ہے ہم دعا گو ہیں اللہ باق سے کہ اس آفت کو جلد سے جلد ختم کرے ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھے تربیلہ ٹیم سے اس وقت تین لاکھ پچانوے ہزار کیوسک پانی خارج ہو رہا ہے اور دوسری جانب جو دریائے کابل سے آنا والا پانی ہے وہ اس کے ساتھ مل کر سات لاکھ کیوسک کا سلابی ریلہ پیدا کر رہا ہے جو دریائے سندھ میں آگے چل کر کالا باغ چشمہ تونسہ ان تمام علاقوں پر پہنچے گا ان تمام براجز پر پہنچے گا لیا میاں والی تونسہ ان تمام شہروں کو بہت زیادہ خطرے کا سامنا ہے اس وقت کالا باغ پر تین لاکھ بیس دار ایک سو بانوے کیوسک پانی کی آمد ہے اور پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے چشمہ براج پر چار لاکھ چوبیس ہزار کیوسک پانی کی آمد ہے اور تونسہ پر پانچ لاکھ چار ہزار دو سو بتیس کیوسک پانی کی آمد ہے گڑو براج پر چار لاکھ نوے ہزار تین سو ترانوے کیوسک پانی کی آمد ہے چکھر پر پانچ لاکھ انتر ہزار سات سو چھپن اور کوٹری براج پر تین لاکھ پندرہ ہزار دو سو ناسی کیوسک تو یہ تازہ ترین گیج ریپورٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیں یہ سلابی صورتحال برائی کابول نوشہرہ اور دیگر جو کے پی کے عراقے ہیں وہاں پر بھی پیدا ہو چکی ہے بہت ہی خوفناک صورتحال ہے تمام دوست موسیقی